انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں خاص پہلے بہت اچھی تھی لیکن اب جوہنا وہ بھی بتل گئی ہیں اور وہ بھی مجھے ہر وقت تانے مارتے جاتی ہیں مار پٹائی لڑائی جھکڑے ہر وقت گھر میں جوہنا اس طرح کرتے تھے میرے ساتھ ہاں وہ میرے سامنے ہی کرتے تھے بہت مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی میں بھی اپنی بھائیوں کے سر پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی میں بھی چاہتی کہ میں شادی کروں اور کوئی اچھا اپنا گھر بساؤں عزت سے اس کے بارے میں تب ڈیووس ہو چکی ہے اب تو میں واپس نہیں جا سکتی اب آپ کو کیسے ہمسفر کی تلاش ہے اچھا ہو جو میری عزت کرے اور جو ہمارے خواہشات کو پورا کرے اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت مجود ہوں لاہور کے علاقے سمنہ باد میں میرے ساتھ سترہ سالہ نو جوان خوبصورت لڑکی زہرہ صاحبہ مجود ہیں آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی سن کر آپ کی آنکھیں عشقبار ہو جائیں گی مزید آئیں ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہی آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکریہ اچھا میری بہن زہرہ مجھے بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا بس گھرونوں کا فیصلہ تھا میری امی کی جوے نام کزن تھے نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں نا ڈیوورس کیسے ہو گی شریع طور پر تین بار جب آپ کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو کیوں اس نے ایسا کہا کیسے وہ درندہ ظالم بنا پہلے تو بہت اچھے تھے تو ان کی کلاس میر تھی تو ان کے ساتھ ان کا چکر تھا تو بس آشتہ آشتہ جوہنا پھر وہ بدل گے تو اس لئے جو انہیں نے مجھے ڈیوورس دی دی اور اس لئے میں جوہنا اپنا حق لینے کے لئے میڈیا پہ آئی ہوں اچھا غصے میں انہوں نے تین مرتبہ کیسے کہا انہوں نے مجھے کہا دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں کوئی آپ نے ایسی غلطی کی ہو شوہر کے حقوق نہ پورے کیے ہو کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو اندر کی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میری چھے مہینے کی بچی ہے تو وہ اب اپنی جوہنا نانوں کے پاس ہے تو جوہنا بس انہوں نے مار ست ایسا کیا اور آپ جوہنا زہرہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ شادی کیسے ہوئی تھی والدین کی رضا مندی سے ہوئی تھی جی جی والدین کی رضا مندی تھی میرے امی کے جوہنا ان کے کزن تھے ان کا وہ بیٹا تھا تو ان سے جوہنا ہماری ان کی رضا مندی تھی شادی ہوئی تھی جی تو جوہنا پھر بعد میں جوہنا ان کی جو پتا چلا ہمیں کہ وہ ان کی جو کلے سکول میں تھی مدب کالج میں تھی تو اب بھی ریسنٹلی پتا چلا ہے پہلے اس طرح کے معاملات نہیں تھے کیا اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتا انہوں نے ان کو بتایا تھا لیکن بس فیملی میں آا کے انہوں نے جوہنا شادی کر لیم اس سے مطبعوں کی ناظرین اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی بیٹے کا برین واش کر کے اپنے رشتہ داروں میں اس کی شادی کرا دی جاتی ہے اسی طرح زبردستی لڑکیوں کی بھی شادیاں کرا دی جاتی ہیں اور والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر بیٹی آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم زہر کھا کے خود خوشی کر لیں گے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اولاد کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اولاد کے خیالات جاننے چاہیے یہ کوئی دو چار دنوں کی بات نہیں ہوتی یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اب وہ اپنے پیرنٹس کو بتا چکے کہ میں آپ کو ڈیورس دے چکا ہوں جی جی آپ تو انہیں نے بتا دیئے ساس کا کیسا رویہ آپ کی ساس کا ساس پہلے بہت اچھی تھی لیکن اب جوہنا وہ بھی بتل گئی ہیں اور وہ بھی مجھے ہر وقت تانے مارتے جاتی ہیں آپ کے شوہر آپ کو ڈیورس سے پہلے دو تین ماہ کیسا اس کے ساتھ وقت گزرا کوئی مارتا تھا تشدد کرتا تھا ہاں جی پہلے تو بہت اچھے تھے بعد میں جوہنا پھر انہیں نے ایسے جوہنا مار پٹائی لڑائی جھکڑے ہر وقت گھر میں جوہنا اس طرح کرتے تھے میرے ساتھ وہ اچھا آپ بتا رہی تھی کہ عورت ذات سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں سے بات کرے کول پہ سپیکہ رون کر کے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا وہ لڑکیوں کے ساتھ بھی باتیں کیا کرتا تھا ہاں وہ میرے سامنے ہی کرتے تھے بھر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی آپ کو پتہ ہے عورت مجبور ہوتی ہے تو اب آپ کے جو بھائی ہیں ان کا کیا رویہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے میرے بچی ہیں تو میں بھی اپنی بھائیوں کے سر پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تو میں بھی چاہتی ہوں میں شادی کروں اپنا گھر بساؤں عزت سے نہیں آپ کے جو سابقہ شوہر ہیں شدیطور پہ تو آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے آپ کے جو سابقہ شوہر ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تب ڈیورس ہو چکی ہے اب تو میں واپس نہیں جا سکتی تو اس لئے بس اب علادگی کا فیصلہ کر لی ہے ہم نے جی ناظرین یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے کہ جب ایک عورت ذات کو کسی غلطی کے بغیر ڈیورس دی جاتی ہے تو وہ دن عورت ذات کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے قیامت سا منظر برپا ہوتا ہے تو اس چیز کو وہ بہنیں بیٹیں مائیں محسوس کر سکتی ہیں جو ایسے دور سے گزر چکی ہیں باقی اللہ تعالیٰ ان کے حال پر اپنا رحم فرمائے اب آپ کو کیسے ہم سفر کی تلاش ہے اچھا ہو جو میری عزت کرے جو ہمارے خواہشات کو پورا کرے رسپیکٹ کرے عورت کی سب سے بڑی بات ہی ہے آپ کا ہو بھی کیا ہے فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں میں کپڑے سلائی کرتی ہوں تو بس اس کے بعد جنب گزارہ ہو جاتا ہے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے میں کپڑے سلائی کرتی ہوں یعنی کہ اتنی کپڑے سلائی کر لیتی ہیں کہ تمام اخراجات مینج ہو جاتے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا جو ہے نا اللہ پاکہ کرم ہے اچھا ان پیرنٹس کو بھی آپ پیغام دیں جو زبردستی اپنی بیٹیوں کی اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں ان کی رضا بھی نہیں پوچھتے جو زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں ان پیرنٹس کو کیا پیغام دیں جہاں پہ میاں بیوی راضی نہ ہو وہاں پہ جو ہے نا رشتے اکثر جو ہے نا ایسے موڑ پہ آکے ٹوٹ جاتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا جو ہے نا لڑکا لڑکی رضا مند ہو اس کے بعد جو ہے نا شادی کی جائے آجی ناظرین آپ نے ساری گفتگو زہرہ صاحبہ کی زبانی سنی اور فیلال مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ